داجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن صدق اللہ العظیم آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال اللہ بے گئے یا رسول اللہ کارنفرنٹس قبل عمیر المجاہدین شیخ الحدیث اللہ مخادم حسین رزوی دامت برکاتہ ملالیہ مرکزی امیر دہری کے لبے کیا رسول اللہ پاکستان آپ کی طرف سے دی گئی دعوت پر جتنے بھی پنڈال میں یا سٹیج پہ نبی علیہ السلام کے غلام تشریف لے کے آئے تمام معزز اور تمام مہمان آنے زیبکار تمام شرکائے کانفرنٹس سب کے لیے دعاگوں کو مالک سب کو دنیا قبر اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے ابھی نشستیں مکمل ہو گئیں اور قصور کا تقریباً کوئی پونے دو سو گاڑیوں پر مشتمل کافلہ بھی تھوڑی دیر میں انٹر ہونے والا ہے اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ منارے پاکستان پہ جلسوں کا کسی نے اگر توڑنا ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی لپیک نہیں توڑنا ہے اگر کوئی اس کو مبال گارہ ہی سمجھتا ہے تو اٹھا کے دیکھئے سوشل میڈیا کے وہ ریکارڈ اس وقت تحریک اللہ پہ کا یا رسول اللہ پہ پاکستان کی تاریخ پترین کرے دونوں دائے تو وہ مقبود و کشمیر کے مظلوم اپنے لہو کو بھول کے اپنی شہدتوں کو بھول کے اپنے پیاروں کی میتوں کو بھول کے میرے اڑوں پہ نکل کے نعرہ کیا لگا رہے ہوتے ہیں لپیک 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 یا رسول اللہ پہ ساجدار ختم نبوت جو نے اس وقت سڑکوں پہ نکل کے جناب اعلیٰ تحریک اللہ پہ کی رہائی کے لیے اوز بلند کی وجہ کیا ہے انہیں بھی پتا ہے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے وہ مربے کلندر اٹھا سکتا ہے یا سردیوں کی راتوں میں بیٹھ کے بھی حضور کی بات کرتا ہے یا پابندے سلاسل ہو کے وہ پھر بھی حضور کی بات کرتا ہے جب دنیا میں جو میں کم ہو جاتی ہے کبھی دنیا اپنی مصروفیات میں کم ہو جاتی ہے تو وہ فلسطین سے لے کے جناب اعلیٰ برمیم انشام تک کے مظلوموں کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو اقبال کا نظریہ سمجھاتا ہے کشمیر کے مظلوم کی بات کرتا ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو شیشہ دکھاتا ہے کہ تم سوچو جس اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس نے کشمیر کو آزاد کروانے کا بھی خواب دیکھا تھا تب ہی تو اس کا کلم رو رو کے لکتا رہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فطیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فطیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر ہرے سینہِ افلاق سے اُٹھتی ہے آہِ سوزناک مرتے حق ہوتا ہے جب مروں بے سلطانوں امیر آئیے آپ سوال کرتے ہیں یہ آخری امید کیوں ہے یہ اس لئے آخری امید ہے یہ پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعت ہے کوئی سندھ کارڈ استعمال کرنے کی بات کرے کوئی پنجابی پتھان وہ آجک کے کارڈ کیوں استعمال کرنے کی بات کرے دحسے میں ایک جماعت ہے پاکستان کے اُفق پر دلو ہوتی ہے جو پوری ملت اسلامیہ کے مظلوموں کو کہتی ہے کبراؤنا ہم تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ تیرا میرا رشتہ کیا اللہ الہ اللہ کی ضرب لگا تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا جو پوری دنیا کے مظلوموں کو کہتی ہے سنو فلسطین کے مظلوم تیری میری بھولی نہیں ملتی تو کیا ہوا سنو میری کشمیر کی روپی بیٹی تیری میری بھولی الگ ہے تو کیا ہوا سنو افغانستان میں بھوک سے پھلتے مظلوم تیری میری بھولی الگ ہے تو کیا ہوا سنو یمن شاہم اور جنامیہ اللہ کیونس کے مسلمان تیری میری بھولی الگ ہے تو کیا ہوا جس بھولی پہ جس جملے پہ میرے ملک کی بنیاد رکھی گئی تو تو ہم سب میں مشترک ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی یوں آواز ہو کہ جنابِ عالی رہتی دنیا تک زمانہ کہے یہ جنابِ عالی منارے پاکستان کے دامن میں کام آئی تھی جو اپنی پوری ملک کی ترجمانی کر کے کہہ رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا ہم یہی سمجھانے آئے ہیں حکمرانوں کو تم لوگوں نے اگر آواز نہ دبائی ہوتی ہم تمہیں بتا دے آج یہ منارے پاکستان کا جو مندر آج پورے لاہور کی سڑکوں کا یہ مندر ہوتا تمہیں پتا چلتا پوری ملک کی آواز آیا اب بلہ تیر نون نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا آیا جھنڈوں کو بھی لہرائی ہے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لیجیے جن کے پاس جھنڈے نہیں ہے کیمرے والے بھائی ہے ذرا دیکھئے پورے پنڈال کے اور مسلمان کی یہی امید اور حواد ہے آیا آیا دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت یہی آواز دینے کے لیے آئے ہیں حکمرانوں کو آئینہ دکھانے آئے ہیں اگر تم بھی قوم کی آواز اور امید بنتے ہیں کبھی قوم تجھ سے نراد نہ آتی ہے لیکن وجہ سے بھی اتنی ہے قوم اس لیے بھی لک رہی ہے آج تاجر سے پوچھو وہ رو رہا ہے آج جنابِ آلہ کی سان مر رہا ہے تم پچانس لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والے ہیں دو چار لاکھ گھر توڑ کے جا رہے ہو تجاوز آگ کے نام پہ دکانے گرا کے گھر گرا کے جا رہے ہو کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے تم پچیس دیس لاکھ اور لوگوں کو بے روزگاری کے تلتل میں دھکیل کے جا رہے ہو اس لیے آج قوم کہہ رہی ہے آیا آیا دین آیا آیا بلند آواز سے آپ کا بھی تو کوئی زور ہونا چاہیے آیا 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 آپ دکھائیے ذرا مجمع کو بھی ذرا آئیے کیا کہہ رہے ہیں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا تاجدار ختم نبوت یہی پیغام آپ سب لوگوں کو جنابِ حالہ دینے کے لیے آپ کو جنابِ حالہ یہاں پہ جمع کیا گیا ہے اور نبیِ رحمت کی اس لیہاست مدینہ کی حقیقی تصویر دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو جنابِ حالہ یہاں پہ کچھا کیا گیا ہے کبھی ایک مسلمان کی بیٹی کیا چادر کے اوپر مدینہ کی ریاست کے بادار میں ایک یہودی نے قدم رکھا تھا اور جب وہ جنابِ حالہ چادر گری تھی تو یہودی نے تالی مار کے جنابِ حالہ اس مسلمان بیٹی کے بے پردگی کا مدھاک اڑایا تھا اس ایک تالی کے بدلے میں وہ یہودی بھی مارا گیا اور وہاں رہنے والے اس کے قبیلے کو بھی نکالا گیا کبھی جنابِ حالہ ایک آز کے اوپر ذرا تصور تو کرو کہ جنابِ حالہ ایک بیٹی کی چادر کی خات جنابِ حالہ وہاں سے یہودیوں کو نکلنا پڑا آج شام کی بیٹیوں کی کتنی حصتیں لٹھ گئی آج یمن کیوں نے سا اتا کے زمین خون پی پی کے تھک گئی لیکن دنیا کا میڈیا بھی خموش ہے آج ترکیوں کے مرضی کے خلاف ایک ایکشن کے اوپر دو دو دنوں میں پابنیاں لگانے والے عمری کیا اور یورپی ممالکہ تین مہینے گزر گئے کشمیر کے بیٹے لہوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے ان روتی موں کو کیوں نہیں دیکھ رہے در میں حکمرانوں کو بھی کہوں گا روتی بیٹیوں کو چھوڑ کے محیج کرانے والوں روتی بہنوں کو چھوڑ کے جنابِ عالی جہاد کی باتوں کو جنابِ عالی ترک کر کے انہیں ملت اسلامیوں کے خلاف کہنے والوں روتی موں کو دیکھ کے پھر بھی جہاد کے انکار کرنے والوں معیشت کے پہانے بناو کے حکمرانوں جنگ سے بھاگنے والوں تیاد رکھ لو جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل سہیا لیکن آج موقع ہے کم از کم کشمیر کی بیٹی ایک بیٹیوں کے لیے اٹھو گیا تو لاہور کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے گی کراچی سے پشاور کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے گی اور اگر یوں نہ نہ اور یہ امیدیں ٹوٹی مسلمان کی تو سن لو جب شہرک کٹ جاتی ہے تو بازو کٹنے بھی آسان ہو جاتے ہیں پھر ٹھانگیں کٹنی بھی آسان ہو جاتی ہے پھر سینہ چیرنہ بھی آسان ہو جاتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں فوض رہے ہیں تو آئیے کشمیر کے لیے بسم اللہ کیجئے سیاد کا اعلان کیجئے در کافروں سے اپنی امیدوں کو ختم کیجئے اور بار بار پرائیشن کے بہانے بنا کے نیدان چند سے جناب اعلا ایوانوں میں بیٹھ کے موں پھیرنے والوں یہ وزیر اعظم پوچھتا ہے میں کیا کروں حملہ کر دو اوپوزیشن لیڈر کہتا ہے نہیں جناب میں کب کہتا ہوں حملہ کرو تو کاش کوئی وہاں بیٹھا ہوتا لپے کی صدا والا تو وہ کہتا ہوں جب بیٹیوں کی عزت پر حملہ ہو تو پھر چواب میں حملہ ہی کیا جاتا ہے پھر علوے کی دیگے نہیں بانٹی جاتی ہے جب کرتار پر بارڈر پہ بھنگڑے نہیں ڈالے جاتے ہیں جب نیلم کے اندر بارود برس رات آیا کرتار پر کے نغمیں ٹی وی پہ نہیں سنائے دینے چاہیے جب کرتار پر کے جناب اعلا سکھوں کو جناب اعلا کہتے ہو کہ تم بغیر فیزے کے آ سکتے ہو بغیر فیز کے آ سکتے ہو تو پھر افغانستان کے مسلمان کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو آزادہ نہ مل سکے ہیں بس یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں یورپ کی چمچہ گیریوں سے بادا جاؤ اور دنیا کو بتا دو ہم حضور کے غلوم ہیں اسی مشن پہ کڑے ہیں جس میں پاکستان بناتا ہو پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اقبال سے پوچھی آپ کیا کہتے ہیں ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا معیشت پہلے بہتر بنانی چاہیے تو اقبال بھی فرماتے ہیں آج تلواریں وہ بھی زنگالود آٹھ تلواروں کے ساتھ تین سو پانچ یا تین سو تینہ بندے لے کے رسول عربی ایک ہزار کے جدید لشکر والی قوم کے سامنے آکے بتا دیا میرے آقا نے یہ یاد رکھنا مسلمان جب بھی جیتا ہے تو تعداد کی بنیاد پہ نہیں جیتا رب کریم کی امداد کی بنیاد پہ جیتا ہے اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو ہو کیا اقوام مغرب سے نہ کر ارے اپنی ملت کو کیا اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمیر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمیر آؤ بسم اللہ کرو اگر تم جہاد کا اعلان کرو گے یہ لاکھوں کا مجمع تمہیں بتا رہا ہے واللہ ہم اپنی قریبیاں بھول جائیں گے واللہ ہم اپنی تکلیفیں بھول جائیں گے تیرے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی بارڈر کی طرف چلے گے اور بتائیں گے انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان ہاتھ اٹھا کے کشمیر بنے گا اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہی پیغام دینے کے لیے ہم سمجھانے کے لیے اتنا اتمام کیا لاکھوں لوگ یہاں پہ جمع کیے پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے اور بار بار پوچھے یہ کیوں آئے یہ کیوں آئے یہ کس لیے آئے ان کا آنا کس لیے یہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں میں نے کہا ایک سال سے زیادہ گزر گیا ہے تیرے ظلم کی چکی میں لپیک والے پیس رہے ہیں تم لوگوں نے الٹا لٹک کیا بھی ہمیں جنابِ آلہ یہ ہمارے اوپر الزام ثابت نہیں کر سکتے کہ لپیک والے کسی اور اشارے کے اوپر جنابِ آلہ ہے یا کسی دشمن ملک سے فنڈنگ لے کے اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے ہم وہ لوگ ہیں جنابِ آلہ جن کی اکثریت غریب عوام کے ساتھ وابستہ ہے لیکن اپنے دین کے ساتھ بھی بستہ ہے وہ جنابِ آلہ مخلص ہے اپنے اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہے سب سے پہلے حضور کا اسلام ہے اس کے بعد پاکستان ہے ہماری جان بھی بعد میں ہے اولاد بھی بعد میں ہے یہی پیغام دینے کے لیے آئے پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا جسے ہمارے لہو دیکھ کے بھی پتا نہ چلے ہم کیوں آئے جسے اللہ میں یوسف سلطانی جیسے بوڑے عالم کی شہادت دیکھ کے بھی لپے کا منشور سمجھنا ہے اللہ میں منیر نمانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت دیکھ کے جسے لپے کا منشور سمجھنا ہے جسے فیضہ باگ کے شہید دیکھ کے لپے کا منشور سمجھنا ہے ایسے بندے کو میں کچھ نہیں کہتا بلے شاہ فرماتے ہیں بابا فرماتے ہیں مچیاں آواں کا اٹھ تو بھی آلا ایربی ڈیری بوڑ نہیں مگڑی پہلے اپنی میں مکار پہلے سمجھ کے یہ کسی آئے جب غور کرانگے تمہیں یہی محسوس ہوگا صحت ہو یا بیماری ہو جیل ہو یا کوٹ کا ہی ہاتھا ہو یا آج منار پاکستان کا یہ میدان ہو کی بلا میر المجاہدین اور آپ کا سارا لچ کر یہی آواز دے رہا ہے لپاک ڈا باک ڈا باک یا سولا لانے فائن کہ پہلے یا سولا لانے فائن لپاک یا سولا لانے فائن لپاک لپاک یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی تاجدارِ حق میں نبومت تاجدارِ حق میں نبومت